سوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پر ڈیٹا سیٹ میں ایک ویریبل ہے پوزیٹیو مینٹل ہیلتھ کا ہمارے پاس اس کے سکورز کمپوزٹ سکورز ہے تو اب ہم نے اس کو ریکوڈ کرنا انٹو ڈیفرنٹ ویریبل تو ریکوڈنگ انٹو ڈیفرنٹ ویریبل کا پروسیجر پرفارم کرنے سے پہلے ہمیں اس کا جیسے ہم نے ریکوڈنگ انٹو شیم ویریبل میں کیا تھا کہ ہمیں اس کی فرسٹ مینمم اور میکسیمم اور ہم نے اس کا مین یعنی آہ میڈ پوائنٹ یا میئر آف سینٹل ٹیڈنسی دیکھنا ہے تو آپشن میں جائیں گے مینم اور میکسیمم کو سیلیکٹ کریں گے مین کو سیلیکٹ کریں گے کنٹینیو کریں گے اور اوکے کی ٹیپ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آوٹ پوٹ ویو میں اس کے سٹیٹسٹکس آ جائیں گے اس ویریبل کے پوزیٹیو مینٹل ہیلتھ کے جو کے آہ مینمم سکور جو ہے اس ویریبل کا سیونٹین ہے میکسیمم سکور جو ہے اس ویریبل کا وہ فورٹی فائیف ہے اور اس کا مین جو ہے اس ویریبل کے جو کمپوزیٹ سکور ہے اس کا تھرٹی فور پوائنٹ نائن ایٹ آ گیا تو اب یہ آلموس تھرٹی فائیف ہے تو اب ہم جو ہے پہلے اپنا ری کوڈ کریں گے ان دی بیسز آف مین میتھڈ تو ہم ٹرانس فارم میں جائیں گے ٹرانس فارم میں ری کوڈ انٹو ڈیفرنٹ آہ ویریبل میں کلک کریں گے اپنا ویریبل پوزیٹیو مینٹل ہیلت کو سیلیکٹ کر کر اس باکس میں لائیں گے اب سب سے پہلے ہم نے اس کا نیم دینا ہے کہ اس کا نیم کیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پی ایم ایچ نومینل اور اس کو ہم لیبل دیتے ہیں نومینل سکور آف پی ایم ایچ اب ہم اس کو یہ دونوں نیم اور لیبل دینے کے بعد اس کو چینج کریں گے اور اب ہم اس کی ڈیفرن نیو ویلیوز کو سیٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے رینج کے تھرو ہی ویلیوز دینی ہے یعنی ہمارے پاس ہم نے جو دیکھا تھا جو منیمم ویلیو ہے وہ سیونٹین تھی اور جو ہمارے پاس میڈ پوائنٹ تھا وہ تھرٹی فور پوائنٹ نائن ایٹ تھا تو اب ہم اس کو تھرٹی فائیف لے لیں گے اور اس کو ویلیو دیں گے اور اس کو ایڈ کریں گے اور دوسرا ہم جو ہے اس کی جو بتائیں گے وہ تھرٹی سک سے ہم الفورٹی فائیف تک بنائیں گے کیونکہ میکسیمم poing پوائنٹ فورٹی فائیف تھا اور اس کو ویلیو دیں گے ہم ٹو اور اس کو ایڈ کریں گے کنٹینیو میں جائیں گے اور اوکے کے ٹیب پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہونے کا جو ہے وہ آ گیا ہے سنٹیکس اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک نیا ویریبل بن کے آ گیا آہ ون ٹو کی کیٹیگری میں اب ہم ویریبل ویو میں جائیں گے اور جیسے ہم نے ریکوڈنگ انٹو شیم ویریبل میں لیبلز دیئے تھے ون کو ہم لو ایڈ کریں گے ٹو کو ہم ہائے ایڈ کریں گے اور اوکے کے بٹن پہ کلک کریں گے نیٹا ویو میں جا کے دوبارہ اس کو سیلیکٹ کر کے ویلیو لیبلز دیکھیں گے تو ہمارے پاس اس کی کوڈنگ کی جو ہم نے لیبلز ویلیو کی ہیں وہ آ گئے تو this is the procedure of recording one variable into a different variable in the SPSS software by using mean method اب ہم جو ہے اس کو perform کرتے ہیں through range method تو range ہمارے پاس جو ہے اس variable کی 17 to 45 تھی تو ہم اس کی جو ہے range کی ویلیو نکالتے ہیں 45 minus 17 کیونکہ 28 ہے divided by 2 is equal to 14 تو 17 plus 14 is equal to 31 تو ہماری جو پہلی class بنے گی وہ 17 سے 31 تک بنے گی اور جو دوسری class بنے گی وہ 32 سے 45 تک بنے گی ہم واپس آتے ہیں software میں transform record into different variables اب ہم یہاں پہ کیونکہ ہم ہم نے پہلے ہی select کیا ہوا تھا تو وہ ویسے as it is آیا ہے ہم ph nominal اس کو ہم کہہ دیتے ہیں dash one اور اس کا ہم بھی نام dash one رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں جیسے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں وہ dash نہیں accept کرتا اس وجہ سے وہ error آیا old and new values میں جائیں گے تو اب ہم دوبارہ values دیں گے 17 to 32 1 and 33 to 45 2 add کیا continue کیا ok کیا ہمارے پاس ایک اور variable بن گیا ہے اب ہم اس کی ویسے ہی categories آپ بجائے اس کو دوبارہ add کرنے کے اوپر والے variable سے لے کر یہاں پہ paste کر سکتے ہیں click کریں گے تو وہ بالکل وہی values ہیں جو پہلے ہم نے decide کی ہوئی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ on the basis of range method بھی ہم نے اس کو بنا کے دیکھ لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں جب ہم نے دونوں method سے کیا ہے تو frequency میں کتنا فرق آیا ہے تو ہم ان دونوں variables کو select کرتے ہیں ok کرتے ہیں تو جو پہلا method ہے جو کہ mean method ہے اس میں low جو ہے 262 تھے اور جو آپ کا range method ہے اس میں low جو ہے 129 so this is a significant difference کہ one fourth of the total data set جو ہے وہ low سے high میں چلا گیا ہے تو it is this is why it is too much important کہ آپ جونسا بھی method use کر رہے ہیں تو وہ بڑا carefully کرنا ہے کہ اس scale کے لیے کونسا method direct کیا گیا ہے اس scale کے جو creators ہیں یا جو developers ہیں تو اس کی basis پہ ہی آپ نے یہ method select کرنا ہے otherwise اگر آپ وہ directions کے اوپر فال نہیں جائیں گے تو پھر آپ کے جو data interpretations ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں